بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کیلو چکن بون لیس سینے وڑا ہی سامنے لے کے اسے بون لیس کروا دیا ہے بریڈ کے سلائس تین عدد کارن فلور دو ٹیبل سپون پیاز ایک عدد بڑے سائز کا ہری مرچ تین سے چار عدد لسن کی چند کلیے ہیں پانچ چھے بلیک پیپر ون ٹیبل سپون نمک ون ٹی سپون یا اس بھی ضرورت وائٹ پیپر ون ٹی سپون سرکا ون ٹیبل سپون اور سویا سوس بھی ون ٹیبل سپون دیں گے سب سے پہلے ہم چوپر میں پیاز ڈالیں گے پیاز، لیسن اور ہری مچ جا کے اسے چوپ کریں گے تین سیکنڈ چوپر چلایا ہے اب اس میں چکن شامل کریں گے پیازیں گے پیازیں گے پیازیں گے پیازیں گے موسیقی موسیقی دنٹھائی دنٹھائی موسیقی ہمیں نظر نہیں آنا چاہیے ہمیں نظر نہیں آنا چاہیے ہمیں نظر نہیں آئے ہمیں نظر نہیں آئے ہمیں funcioninel م BBQ وائٹ پیپر نمک بلیک پیپر کون فلور میدہ شامل نہیں کرنا بیسن شامل نہیں کرنا اس میں کون فلور ہی شامل کرنا تھوڑا سا ہم اس میں بیکنگ سوڈا ڈالیں گے اس سے ایک پھولی پھولی بنیں گے بس اتنا سام بیکنگ سوڈا ڈالیں گے اس سے یہ بہت ہی پھول کے بنیں گے اور سوفٹ بنیں گے سویا سوس اس میں بھی نمک ہوتا ہے اور سرکا اس کو ہلکا سا کھٹا کرے گا وائٹ پیس پھولی بنیں گے اور یہ ہوگا کیا اتنا سا چاہے اس کو رکھ سکتے ہیں کوئی رسولہ اس کو موسیقی موسیقی یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی بائلی گھو رہی ہے یہ ہمیں کرنا ہے ابھی میں تھوڑی اس مشین ہوں اور چلاؤں گی مشین کے دوران میں نہیں بول رہی کہ سمجھ نہیں آئے گی یہ دیکھیں بس اب تھوڑی دیر اور مشین چلائیں گے سارا کام ہی اس کا مشین چلانا ہے جو پھر سے کیمہ نکال لیا ہے بول میں ڈال لیا ہے اب میں اس کی پیٹییں بنا لوں گی اس طرح کا سانچا لے لیں اور فریش ریپ لے لیں یا جو بھی آپ کو آسانی سے محصر ہو اس طرح رکھیں یہ ایک چمچ ایک سائز کا لینا ہے جتنا بھی لینا ہے ایک سائز کا بنانا ہے بس اس میں یہ ڈالیں گے اور اس کو پریس کر دیں گے یہ بلکل پیٹی کا سائز کی بنے گا موٹی بھریک آپ اپنے پسند کے مطابق بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں نے ایکوئل کر لیا ہے اور اب اس میں سے یہ رام سے نکال لیں گے یہ دیکھیں اس کو اس میں فولڈ کر لیں گے یہ پیٹی تیار ہوگی ہے اس کو میں اس طرح رکھتے جاؤں گے ایک باکس میں ایک اور آپ کے سامنے بناوں گی پھر میں اور کیمرہ بنا لوں گے دوسری بھی اس طرح بنا لیا ہے اور آرام سے اس میں سے نکال لیں گے اس کو سیدھا کریں گے اور اس کو اس طرح فولڈ کر لیں گے دیکھا کتنا آسان ہو گیا پیٹی بنانا یہ لیں جس میں بھی آپ فریز کرنا چاہتی ہیں اس میں کر لیں اسی طرح میں ساری بنا لوں گے یہ سارے پیٹی میں نے تیار کر لی ہیں بہت ہی آسانی سے تیار ہوئے ہیں بہت صفائی سے یہ دیکھیں جب ہم فری کریں گے تو انہیں ڈی فری کریں گے اور سلو ہیٹ پے کریں گے وہ بھی آپ کے سامنے کریں گے ابھی ان کو فریز کر لیں گے جب ضرورت پڑے تو ہم استعمال کر سکیں چاہے آپ اس کو ایک مہینے کے لیے فریز کر لیں بہت ہی اچھے بنائیں یہ بزار سے ہزار گناہ زیادہ بہتر پیٹی بنائیں آپ اسی طرح چکن پیٹی گر میں بنائیں فریز کر لیں با وقت ضرورت نکال لیں استعمال کریں اس کی اگلی ریسپی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دوں گی تو اس کے لئے آپ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں پلیز بنائیں اور انجوائے کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شکریہ اللہ فیض بائے بائے چینل سبسکر شاید